بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم رسمہ راز کیچن ویورز سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگیں تو پلیس کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تو ویورز آج ہم بنائیں گے سب کا فیوریٹ چکن تکا پیزا وہ بھی بغیار اون کے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ڈیلیشیس اس کو بنانا بھی بہت ایزی ہے تو چلیے سب سے پہلے انڈریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پیزا دور ایڈی کریں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے یس پاوڈر ہافٹی سپون شگر چاہیے ہمیں وان ٹیبل سپون اور پانی ہمیں چاہیے 3-4 ٹیبل سپون ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیں گے تقریباً پانچ مینٹ آپ اس کو رکھیں گے اس کے بعد ایک کپ میدہ لیں گے اور یہ جو یسٹ لیکوڈ ہے اس کو میدے میں ڈال دیں گے وان پینچ آف سوڈ اویل لیں گے وان ٹیبل سپون یوگرٹ وان ٹیبل سپون اور اب ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اس کو گون لیں گے جس طرح سے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم اس دو کو گون دیں گے اور ٹائم ٹائم آپ پانی لگاتے رہیں دو کو نہ زیادہ سوفٹ کریں گے اور نہ ہی زیادہ ہارٹ رکھیں گے بول کو آپ گریس کر لیں آئل کے ساتھ اچھے طریقے سے کیونکہ جب ڈال رائز کرے گی تو وہ بول کے ساتھ چپکے گی نہیں اس طرح سے دو کا ایک پیڑا سا بنائیں اس کو فول کر کے اور اس کو بھی آئل کے ساتھ ٹائپ کر لیں تاکہ یہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو اور اب کچھن پیپر لگا کے یا اچھے سے کچھن پیپر نہیں ہے تو اس کو اچھے سے کور کر لیں اور اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھیں روم ٹیمپریچر پر رکھیں گے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی دیر میں ہم چکن تکہ کی پریپریشن کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن بونلیس کیوبز ہمیں چاہیے دو سو گرام تکہ مسالہ چاہیے ہمیں حاف ٹی سپون جنجر پاوڈر اور گارلک پھوڈر ہم لیں گے وان فورتھ ٹی سپون فوڈ کرر لیں گے وان پینچ سویا ساوس وان ٹی بل سپون یوگرٹ وان ٹی بل سپون وینگر حاف ٹی سپون چلی فلیکس لیں گے حاف ٹی سپون سالٹ لیں گے حاف ٹی سپون چلی فلیکس اور سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو مکس کر کے اس کی مرینیشن کر لیں گے اور اس مرینیشن کو تقریباً تیس منٹ کے لیے رکھیں گے آفٹر تھرٹی منٹ آپ ایک پین لیں اور اس میں دو سے تین ٹی بل سپون آپ آئل ڈال دیں اور چکن جو مرینیٹ کیا تھا اس کو ڈال لیں اور اس کو ہم کوک کریں گے تقریباً 20-25 منٹ یا پھر اتنی دیر چتنی دیر تک آپ کا چکن جو ہے وہ سوٹ نہیں ہو جاتا ہلکا ہلکا سا پانی لگاتے رہیں اور اس کو اسی طرح سے بھونتے رہیں تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں چلی سوس اس میں ڈال دیں 1 ٹیبل سپون بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے ساتھ تو تقریباً 25 منٹ کے بعد ہمارا چکن رڈی ہو گیا ہے اب آجاتا ہے ہمارا تھرڈ سٹپ پیزا ٹوپنگ تو پیزا ٹوپنگ کے لیے ہمیں کیا کا چاہیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اتنی دیر میں ہماری جو ڈو ہے وہ بھی رائز ہو چکی ہے آپ دو کو دیکھ لیجئے گا 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں اور 2 سے 3 گھنٹے میں یہ بہت اچھے سے رائز ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹوپنگ کے لیے ہمیں چاہیے بلیک آلیفز آپ کے پاس اگر بلیک نہیں ہے تو آپ گرین آلیفز بھی لے سکتے ہیں بلیک اور گرین دونوں میں سے کوئی سے بھی لے لیں کیپسکم میں نے لی ہے ہاف کپ اور جولین کٹنگ میں اس کو کٹ لیا ٹومیٹو ہاف کپ اس کو بھی جولین کٹنگ میں کٹ لیا چکن جو ہم نے ریڈی کیا پیزا کے لیے یہ بھی تقریب بنادا کپ ہے پیزا سوس لی ہے میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ اس کے لیے چلی سوس اور ٹومیٹو کیچپ کو مکس کر لیں اور اس میں چلی فلیکس ڈالیں اور ہی گینو ڈالیں تو آپ کی پیزا سوس رڈی ہو جاتی ہے چیز ہم نے لیے میں نے پیزا چیز لی ہے ایک کپ آپ موزریلا چیز اور چیز دونوں کو مکس کر لیں ایک پتیلا لیں اور اس کو آپ میڈیا مانچ پہ اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھیں 10 سے 15 منٹ اب ہم پیزا سیمبلنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے دو کو دیکھ لیں اس کو دوبارہ سے ہم دو سے تین منٹ کے لیے گوند لیں اس طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اس کو دو سے تین منٹ گوند لیں اب پیزا ٹرے لیں اور اس کو آئل کے ساتھ گریس کر لیں اگر پیزا ٹرے نہیں ہے تو آپ مائدہ سے پرنکل کر دیں اب پیزا ٹرے پہ ڈو رکھیں اور اسی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ اس کو سپریٹ کر لیں اگر اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو الگ سے بیل لیں اور اس کے بعد اس میں پیزا ٹرے میں رکھ لیں ادر وائز ہاتھوں کے ساتھ بہت ایزیلی سپریٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ڈو کافی سوفٹ ہے تو ایزیلی سپریٹ ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں ہاتھوں کے ساتھ ہی میں نے اس کو سپریٹ کر لیا دین ایک فورک لیں اور اس طرح کرتے جائیں اس طرح کرنے سے پیزا سوس اور چیز دونوں اچھے سے ایبزورب ہو جاتے ہیں ڈو کے ساتھ اب سب سے پہلے پیزا سوس سپریٹ کریں گے اچھے سے سپریٹ کر لیں آپ اس کو انسٹینٹلی پیزا سوس کیسے بناتے ہیں یہ میں آپ کو سکھا دوں کسی دن چیلی سوس اور کیچپ کے ساتھ دو تین ہرپز اور سپائسیز ایڈ کرتے ہیں ایس ٹائم میں پیزا سوس اس پہ لگا رہی ہوں اور یہ تقریبا لگ چکی ہے اس کے بعد چیز سپریٹ کریں گے چیز کو میں نے گریٹ کر لیا ہے میں اس پہ پیزا چیز لگا رہی ہوں آپ موزریلا اور چیز دونوں کو مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم چکن دکھا اس پہ سپریٹ کر دیں گے کھٹی مارٹر ایڈ کر دیں اس طرح سے اس کے بعد ہم شملا ملچ ایڈ کریں گے ملچ ثانت دریٹ کر دریٹ کریں گے یا پلیٹ کریں گے آئیڈ کریں گے اور پا نواد آئیڈ دن آپ پھر چیز سپلٹ کر رہی ہوں میں اس پر ڈبل چیز لیئر لگا رہی ہوں تو یہ ہماری اسیمبلنگ جو ہے پیزا کی وہ ہو چکی ہے مکمل اب بار یہ آتی ہے اس کو بیک کرنے کی تو ایک سٹینڈ رکھیں پتیلے کے اندر اور اس پر پیزا ٹرے رکھ دیں اور اس کو اچھے سے کور کر دیں 20 سے 25 منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پہ لیجے جناب آفر 25 منٹ ہمارا پیزا بلکل رڈی ہے ایک سٹینڈ ریلی ڈیلیشیس ڈیلی ایزی یو مست ٹرائیٹ نیکس ٹائم ہم کسی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ ملیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری آج کی ریسیپی اگر اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ٹھینکیو اللہ حافظ